جسٹرک پولیس آفیسر جہاز ابن نظیر خان نے آلاف سران اور موزیزی نے شہر کو افطار ڈینر پر مدو کیا اور مختصر مدت میں اپنی شاندار کارگردگی پر پریزنٹیشن پیش کی جب میں یہاں پہ آیا تو دو تین چیزیں مجھے ایک بتائی گئیں انہوں نے کہا کہ گجرات پولیس پروفیشنلی شاید پنجاب کی سب سے بہترین پولیس ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے چونکہ ان کے افسروں نے ان کا خیال رکھنا بند کر دیا ہے تو انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو میں نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا آپ کام کرنا شروع کر دیں تو اس پولیس نے کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی جو محنت تھی اس سے جو پھل ملا آج اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ سفر کیسے شروع ہوا اور ہم نے کیا کیا اور اس سے کیا ہوا یہ ایک بلکل معمولی سی چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے اگرچہ افتاری کر کے پریزنٹیشن دیکھنے کے انتہائی مشکل کام ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پانچ سات منٹ میرا ساتھ دیں گے ہم نے ایک پولیسی ڈیوائز کی پولیس والوں کو چونکہ کافی انپڑ سمجھا جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم تھوڑا سا کارپیٹ سٹائل سے کام کریں گے ہم نے کہا ایڈوانس پبلک سرویس ڈیلیوری پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے سپیڈ اوری طور پر لوگوں کا کام ہو اگر کام ڈیلے ہو گیا تو اس کے بعد شاید اس کو اس کام کا فائدہ نہیں ہے انگیجمنٹ لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات انگیجمنٹ ہے وہ یہ بتانے کے لیے تھی کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے ہیں پھر انٹیگریشن انٹیگریشن کیا ہے کہ ڈی سی صاحب کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے آرمی آفیسرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج اس بات کی گواہی ہے یہاں پہ میڈم صاحب آپ تشریف رکھتی ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹک بار کے صدر موجود ہیں ہمارے چیئرمن سی پی ایل سی موجود ہیں صدر صاحب چیمبر آف کامرس موجود ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم نے جو اپنی انٹیگریشن پالیسی تھی اس میں سکسیس حاصل کی چوائس کیا ڈیلیوری کی چوائسز ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم نے آگے دینا ہے خدمت مرکز پہلے کیا تھا وہاں پہ یہ صورتحال تھی یہ دھوپ ہوتی تھی یہاں پہ وہ ایک عورت ہے اس کی پٹی بندی ہوئی ہے بچے بری حالت ہے بیس ہزار اپلیکیشنز بیس ہزار اپلیکیشنز جو ریجسٹرز پہ چڑی ہوئی تھی وہ موجود تھیں اور ان کا کوئی طریقہ نہیں تھا ان کو ڈسپوزل کرنے کا بہت ڈیلیڈ ریسپونس تھا سٹیٹ آف ڈی آرٹ خدمت مرکز ہے کوئی چیز ایک بار ایک آدمی نے آنا ہے چودہ فسیلٹیز اسے ایک چھت کے نیچے مویسر ہیں ائر کنڈیشنڈ ہے آٹومیٹڈ ہے وہ اپنا فون نمبر ڈالتا ہے ٹوکن سسٹم ہے ٹرانسپیرنسی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کو میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں آپ شاید حیران ہوں گے کہ گجرات پولیس is 100% on e-policing we don't use paper now except اور the things جو ہمیں باہر سے لوگ بھیجتے ہیں چونکہ وہ ابھی paper پہ ہیں وہ paperless نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ paper پہ coordinate کرتے ہیں otherwise ہماری internal جتنی ہے that is on e-policing next complete record ہے ہمارا تمام جو crime ہے اس کی detection ساری ہماری اس کے اوپر ہے کوئی record tempering نہیں ہو سکتی firewalls create کیے گئے ہیں اور manual record جو ہے وہ ہم side by side اس کو manage کر رہے ہیں لیکن اس تک access کسی کی نہیں ہے کھلی کچہری یہ ایک بڑا concept ہے پنجاب میں یہ ہوتی تھی کھلی کچہری پرانے وقتوں میں لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں کوئی زمینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں long wait ہم نے اس کو change کیا پہلا phase transition کا کیا تھا next میں نے اپنے دفتر کے باہر کھڑے ہونا شروع کر دیا تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ میرا کمرہ بند ہے میں مل نہیں سکتا first transition اس کھلی کچہری سے یہ تھی جس میں لوگوں کی بری حالت ہوتی تھی یہاں پہ waiting rooms available تھے لوگ بیٹھتے تھے میں خود باہر ان کے ساتھ کھڑا رہتا تھا تاکہ وہ میرے سے ملاقات کریں یہ ایک standard procedure رہا ہمارا next ہم نے اس کھلی کچہری کے system کو change کر کے video link complaint system کر دیا کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے دن میں دو تین گھنٹے میں اپنے دفتر available ہوں کوئی بھی شخص کسی قریب ترین police station میں جائے وہ میرے سے بھی رابطہ کر سکتا ہے کسی اور police station سے بھی رابطہ کر سکتا ہے ہمارے دفتروں میں لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ جی police والوں کو ڈی پیو بلا لیتے ہیں عدالتیں بلا لیتی ہیں عدالت تو ایک requirement ہے جس کے لیے شاید legislative change required ہوگا لیکن ہمارے بلانے کے لیے کوئی legislative change required نہیں تھا میرے دفتر میں کوئی physically meeting نہیں ہوتی ہم تمام کی تمام meeting ویڈیو لنکس پہ کرتے ہیں ہم نے overseas help desk بنایا overseas commission کام کر رہا تھا لیکن ہم نے help desk بنایا 350 complaints جو pending تھی اس کے علاوہ ہم نے اور بے شمار complaints اس time میں کی ہیں 350 complaints جو pending تھی میرے آنے سے پہلے وہ تمام کی تمام ہم نے dispose of کی اس وقت کوئی بھی time limit complaint ڈی پیو آفیس میں یا کسی اور police station میں pending نہیں ہے ہم نے اسی طرح registration کی جو expatriates تھے ان کے FIRs register ہوئیں expatriates کے ساتھ ہم ایک سسٹم develop کر رہے ہیں جس کو ہم نے develop کر لیا ہے اس میں صرف ہمیں تھوڑی سی ایک حیچ ہے کہ ہمیں اجازت چاہیے منسٹری کی جس کے بعد ہم اپنے خدمت مرکز اور اپنے دفتر کو باہر ان کی embassies سے attach کر دیں گے اور they don't have to come to Pakistan اور وہ وہی سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہو جائیں یہ complaints ریڈیسٹ ہیں جو اس سسٹم کے آنے کے بعد آن لائن سسٹم کے تحت نکالی اسی طرح آن لائن complaints 600 کے تحت جو ہے وہ ہماری گئیں overseas help desk نے تقریبا 350 کے قریب complaints ختم کی اور جو video link complaint system ہے اس سے 900 issues ہم نے حل کیے یہ entry and exit check post ہیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں آپ جہاں سے بھی گزرتے ہیں check post ہوتی ہیں کہ اس طرح کی check post تھی ہیں گزرات میں یہ آپ دیکھیں in human جو ہے وہ ہے اب جو police والا check post کے اندر موجود ہے وہ کسی شخص سے بدتمیز ہی کرے گا اور تو کچھ نہیں کرے گا next یہ اب وہ check post ہیں جو ہم develop کی ہیں اور اس check post کو ہم automated check post ہیں vehicle tracking system cctv cameras جو direct linkage ہمیں دے رہے ہیں anti vehicle lifting system جو ہے وہ سارا اس کا software ہے biometric verifications ایٹی بی نے اور ہمارے intelligence کے colleagues نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ موجود ہے ایک بہت بڑا issue تھا police میں جب میں آیا تو ایک law and order situation کے لئے 200 بندوں کی ضرورت پڑی we could not gather 200 people یہ ہمارے morer جو ہے وہ بہت سب سے important افسر ہوتے تھے ابھی بھی ہم نے system کو ختم کر دیا ہم نے biometric system introduce کرا دیا اب جو آدمی آئے گا اور انگوٹھا لگائے گا اس کی حاضری لگ جائے کہ اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکے گا تو ان کی جو counter check attendance کا automated system کے کمپیوٹر میں آجاتا ہے in and out double check ہو جاتا ہے اور tempering نہیں ہو سکتی اس لیے سارا system جو ہے اس کو secure کیا گیا ہے fire walls کے ذریعے police stations ہم نے پولیس stations کو revamp کیا کیسے کیا یہ وہ ہے پرانا مہرر کا کمرا ٹوٹی ہوئی کرسیاں ٹوٹی ہوئی ٹیبل اور ریجسٹرز یہ مہرر کا نیا کمرا ہے کمپیوٹر پڑا ہوئے اس ہی کمپیوٹر پر ویڈیو لنک بھی موجود ہے سارا ڈیٹا جو ہے اس کا موجود ہے next ہمارے ڈیسٹکن سیجن یہ سٹیشنری ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہمارے he is a brother colleague and a patron اور یہ 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 ہمارے سب ہم نے بلایا اور 23 لاکھ روپے کی سٹیشنری دی گئی for one quarter اتنی سٹیشنری کبھی پورے ڈسٹکٹ میں پورے سال میں نہیں دی گئی جتنی ہم نے ایک quarter کے لیے دی ہے next لوگ آتے تھے جو ڈسیبل ہیں کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اگر جو ڈسیبل لوگ آئیں گے تو سیڑھی کیسے چڑھیں گے کیسے اوپر جائیں گے اب ہمارا کوئی ایسا پولیس ٹیشن نہیں ہے جہاں پہ ڈسیبل ریمپ نہیں ہے یہ ایک پرفارمنس ہے ہم نے خواتین کے لئے ویٹنگ ایریاز الہیدہ بنائے ہیں واش روم وزیٹرز کے لئے نہیں تھے پولیس ٹیشن میں وہ آتا تھا کبھی باہر پھر رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے تو یہ ہم نے واش روم ریپیر ان مینٹیننس جب میں آیا تو پولیس لائن کا آف روڈ نہیں ہے 50 لاکھ روپے خرچہ ہے ویٹنگ ریپیر کے اوپر 66 ویٹنگ کو ہم نے ریپیر کروایا ہے تھرور آؤ ڈیسٹرک اور 35 جو پریوییس لی دورمنٹ ویٹنگ تھی ان کو ہم نے فنکشنل کروایا ہے ہم نے کمیٹیز اسٹیبلش کر دی 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 پیوی کو کیا ٹھیک کیا ہے واقعی ہی ریکوائیڈ ہے اور اگر ہے تو کیا چیزیں چاہیے تیسری کمیٹی ہے جو ریویو کرتی ہے ان دونوں کی چیز کو اس پریویس سے ہمارے سسٹمز بہتر ہوں پولیس والوں کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہم نے تمام بیوہ خواتین ان کو ایٹی ایم کاٹ دیتی ہے کسی کو میرے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہم نے تمام شہدہ کے بچے ہیں ان کے لیے 100% education free کر دی ہمارے جتنے officers ہیں جو service میں ہیں اس وقت یا retire ہو گئے ہیں لیکن شہدہ کے علاوہ ان کی 50% education free ہے کسی بھی level تک چلے جائیں ہم نے شہدہ کی families کے لیے repeated functions کی ہیں اور ہر function کے اندر ہم ان کے بچوں سے ان کے بزرگوں سے ملتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں اسی طرح ہمارا کوئی آدمی بیمار ہوا ہے ہم نے یہ insure کیا کہ اس کا free علاج ہو سپورٹ کا کلچر ریوائیو کیا دس سالوں میں کوئی سپورٹ نہیں ہوئی تھی continuity میں کبڈی کے میچز ہم نے کروائے ادھر کی ایک regular sport ہے badminton cricket matches basketball ہم نے gym establish کر دیا ہے police lines میں بہت high profile شاید نہیں ہوگا لیکن بہت اچھا gym ہے next پھر capacity building ہمیں آپ کے طرف سے میڈم آتا تھا اور جگہوں سے ہمیں آتا تھا کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی ہے basic investigation schemes techniques crime scene protection ہمارے ججز صاحب آج بھی تشریف رکھتے ہیں اور ادھر بھی ہیں ان کے lectures بہت important ہیں کیونکہ جو point of view جج ساحبان دیتے ہیں اس سے ہمیں آپ کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی آسانی ہوتی ہے ہم نے state of the art investigation kits جو ہے و tool kits دی ہیں میڈم آپ خود وہاں موجود تھیں اور میرا خیال ہے آپ نے دیکھی ہوں گی اس سے بہتر tool kit شاید میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں کسی کے پاس ہوں گی next international پیوز یہاں پہ پاکستان سے باہر پیوز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے پاکستان میں سب سے بڑی proclaimed offenders کی تعداد جو باہر ہیں وہ گجرات میں موجود ہے کوئی comparison ہی نہیں ہے اب ہم خود باہر جا رہے ہیں ہم dependent نہیں ہیں Interpol کے ساتھ ہم direct کام کر رہے ہیں اور ہم نے سو کی تعداد میں پیوز اس طرح سے پکڑے ہیں next ہم نے صرف اس پانچ ماہ کے دوران 68 گینگ پکڑے ہیں and there is not even a single گینگ جس کی واردات یں 20 25 سے کم ہوں next یہ investigation کی مد میں آج آپ نے 23 لاک روپیہ اور 4 لاک روپیہ ہمارے پاس additional آئے تھے اور 20 لاک روپیہ جو investigation میں یہ آج آپ نے دیا ہے لوگوں کو اس کے علاوہ بھی ہم دے چکے next اب ان ساری چیزوں کا فائدہ کیا ہوا ہمیں فائدہ تو تب ہے جو ہمارا جو سرویس جس کو دے رہے ہیں وہ ہم سے سیٹسفائید ہو تو ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہم نے یہ پرفارما اسٹیبلش کیا یہ پرفارما اسٹیبلش کر کے ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہ پرفارما دیا اور اس پرفارما سے ایویلویشن آنی شروع ہوئی کیا ایویلویشن تھی یہ سپٹیمبر بیس سترہ میں جب میں آیا تو میں نے یہ پرفارما اسٹیبلش کیا اور میں نے لوگوں کو دیا